ایک دھوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے گھاڑ پر کپڑے دھوتے ہوئے برسرے آم اپنی لچی لفنگی بیوی کو برا بھلا کہتے ہوئے دھمکی دی اور کہا کہ میں رام کی طرح بے ہمت اور بزدل نہیں ہوں کہ کسی دوسرے کے گھر میں رہنے والی عورت کو واپس اپنے گھر میں ڈال دوں گا اس طرح کی باتوں نے رام چندر جی کو ایسا آزردہ کیا کہ انہیں ناچار سیتا کو اپنے محال سے نکالنے گا اور غرض اس سے یہ تھی کہ لوگ برائی کو برائی سنجھیں رام نے اپنے بھائی لچمن کو حکم دیا کہ سیتا کو کسی جنگل میں چھوڑاؤ لچمن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھائی کا حکم ماننے پر نیور تھا اس وقت اس بے کس شکستہ خاطر کو لچمن جنگل میں جہاں بالمکی کی منڈی آشرم تھی چھوڑ آئے چنانچہ سیتا نے اسی کے پاس رہائی اختیار کی اور وہی لاوہ اور کیش نامی دو جڑوان لڑکے اس کے ہاں پیدا ہوئے بارہ برس تک سیتا اس تنہائی اور مصیبت کے عالم میں رہی اور بالمکی اس کے لڑکوں کی پر نش کرتا رہا جس وقت رام چندر نے آسم ید جو جگ لیا تو یہ لڑکے بھی بالمکی کے ساتھ عجو دیا گئے اگرچہ ان کے کپڑے غریب برہمنوں کے ستے مگر ان کی صورت اور وضع سے امارت ٹپکتی تھی چنانچہ اس وقت ان کی حص و نصب کا حال ساپر کھول گیا اور بالمکی نے اس مجلس میں سیتا کی سفارش کر کے تمام تحبتوں کو جو اس کی اس مک پر لگائی گئی تھی رفاہ کیا تب تمام راجاؤں اور سرداروں نے متفق الفاظ میں یہی کہا کہ سیتا ستونتی ہے اور اس کا بلا لینا مناسب ہے مگر ان سرداروں اور راجاؤں کے سوا جو اور لوگ مجلس میں تھے انہوں نے کچھ نہ کہا اور آنکھیں نیچی کر کے چپ ساتھ لی اس سبب سے رام چندر جی کو تعمل ہوا اور بغیر رضا مندی رہایا کہ سیتا کو دوبارہ گھر میں بلانا مناسب نہ سکتا اس پر بالمکی نے کہا کہ اگر اس کی نسبت کو شک ہے تو پھر اس کی آزمائش ہو سکتی ہے سیتا جو مدت سے تکلیفیں اور نصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے نحیف و نظار ہو چکی تھی یہ عمر اس کو بہت شاک گزرا اور شرم اور غصے پر ایسا شرم اور غصہ اس پر ایسا چھایا کہ یہ سننے کے ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑی ہر چند اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کی گئی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی جان نکل گئی رام چندر جی کو اس کے مرنے کا ایسا کلک ہوا کہ انہوں نے غم میں اپنے آپ کو ایودھیا کے قریب دریائے سرجو کے حوالے کر دیا کہنے والے کہتے ہیں کہ سیتا کی دوسری جڑاوطنی یا بنباس ایک توتے کی بددعا کی وجہ سے تھی جب سیتا بچی تھی تو اس نے بالمکی کے آشرم سے تعلق رکھنے والے توتوں کی ایک جوڑی کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا تھا توتہ اور توتی آپس میں رام اور سیدہ کی شادی کی باتیں کر رہے تھے جو سیتا کو پسند آئیں اس وقت توتی حاملہ تھی اس نے سیتا سے درخواست کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا خانسلہ بنا کر بچے پیادہ کر سکیں مگر سیتا نے صرف توتے کو رہا کر دیا اور توتی اپنے توتے کے غم میں دو دن بعد مر گئی جس پر توتے نے اسے بدعا دی کہ تم بھی اسی طرح حمل کے دوران اپنے خاون سے بچھڑو گی جیسے تم نے ہمیں جدا کیا ہے کچھ دن بعد توتہ بھی مار گیا اور اگلے جنب میں وہ دھو بھی بن کر پیدا ہوا والمکی کے مطابق جب رام سے سیتا کے شادی سولہ برس کے عمر میں ہوئی تھی جب سیتا اغواہ ہوئی تو رام کی عمر انتالیس برس تھی اور جب رام نے رامن کو ہلاک کیا تو وہ بیالیس برس کے تھے عجودیہ واپس آ کر رام نے گیارہ ہزار سام بھارت پر حکومت دی سیتا جس جگہ زمین کی امانت بنی اس جگہ کو سیتا مڑی مندر کہتے ہیں جو زلہ سیتا مڑی اتر پردیش میں واقع ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیتا نے رام کی بے اتنائی کی وجہ سے خودکشی کی تھی رام کوئی تاریخی وجود نہیں بلکہ ایک اساتیری کردار ہے مگر اس کردار کو اس قدر شہرت ملی کہ آج یہ کردار بھارتیوں کے دنے دماغ پر انمٹ نقص کی طرح سبت ہو چکا ہے اور مورخین کو لگتا ہے کہ ممکن ہے یہ کردار کبھی موجود رہا ہو اقبال علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو پاکستان کے مشہور شاعر ہیں وہ بھی رام کے کردار سے بہت متاثر تھے انہوں نے رام کی عظمت کو اپنی ناظم کے ذریعے پیش کیا ناظم کا عنوان ہے رام اس ناظم کے کچھ شیئر بیوں ہیں لبریز ہے شراب لبریز ہے شراب حقیقت سے جان ہن سب فلسفی ہے خطہ مشرق کے رام ہند ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناظ اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند یہ کی آج کی کرنے موسیقا